22 اپریل کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹری کا ایک اور اجلاس ہو اس اجلاس میں ایک دفعہ پھر کہا گیا کہ مراسلہ ایک حقیقت ہے اور پچھلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹری کے میٹنگز کے اعلامیے کی توسیق بھی کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹری کی دو میٹنگز دو مختلف وزیراعظم اور نتیجہ ایک ہی یہ سلسلہ شروع ہوا مارچ کے آخری ہفتے میں 27 مارچ کو سابق وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد کے جلسے میں ایک خط لہرائیا اور عوام کو بتایا کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی اس سازش کے بہت سے انرونی اور بیرونی کرتار ہمارے ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیسہ باہر سے لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کن کن جگہوں سے باہر سے ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملکی مفاد میں لیکن لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے میں الزامات نہیں لگا رہا میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں اپنے میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنی دیر اس طرح گزارہ کریں گے تھمکیاں مل رہی ہیں اس کے بعد پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کامیاب ہو گیا امریکہ کی جانب سے نئی حکومت کو خوش آمدید کہا گیا سابق وزیر آزم عمران خان کے اس اعلام کے باعت سابق وزیر آزم عمران خان کے اس اعلام کے باعت ان کے خلاف ایک پوری میڈیا کیمپین چلائی گئی کہ خط تو ہے ہی نہیں وہ تو سفارتکار کی اسیسمنٹ ہے خط میں الفاظ ڈالے گئے اور بالاخر قومی سلامتی کمیٹی نے تسلیم کیا کہ خط اصلی ہے افواج پاکستان کے ترجمان نے پریسٹ کانفرنس کر کے خط کو ایک حقیقت تسلیم کیا دماغ دیے جاتے ہیں دماغ صرف سازش پہ تو نہیں دیے جاتے ہیں اس طرح اس اعلامی میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج جیوز کی گئی ہے اس اعلامی میں لکھا ہوا ہے کہ جو باتچیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے بطراتے ہیں سو اس کے اوپر دماغ دیے جاتا ہے دیپلومیٹک پروسیجر یہی وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر اگری کیا گیا اور ان کے مطابق دماغ دیا گیا اس کے ایک دن بعد عوام نے عمران خان کے سوال کے جواب نے بتا دیا کہ سازش اور مداخلت میں سے یہ کیا تھا یہ سازش تھی یا مداخلت تھی ذرا ہاتھ کھڑے کر کے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ مداخلت تھی اور آپ جو وہ بتائیں کہ یہ سازش تھی ایک بہت بڑی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس ملک سے سازش ہوئی ہے یہ جو سازش ہوئی ہے یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے میر جعفر وہ ایک غدار تھا جس نوع انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کا جو مغل سلطنت کا گورنر تھا سراج الدولہ اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اس سے غداری کی اور بنگال انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا تمام تر میڈیا کیمپین اور پریس کانفرنسز کے باوجود زیادہ تر زی شعور لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ کا پروجیکٹ ریجیم چینج ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے خود امریکی یہ بات مانتے ہیں اور باکی ساری دنیا میں چی��ے کیا آپ اور جانتے ہیں یا جانتے ہیں یا جانتے ہیں یا کانتے ہیں کچی کچی کبھائی ہے کیوں سے آپ نے کراکاتا باستوں کے ساتھ میں ہی شاتھ اون یا دیگی ملے کہ سوچے کارید ہے کچھ کنی چھتے ہیں کیوں کو کبھائی ہے یہ بہت حقیقت ہے ہمارے ہاں چند لوگ سیاسی خلافات اور سیاسی بفس کی وجہ سے یہ بات قبول کرنے کو تیار نہیں کہ پاکستان میں ریجین چینج آپریشن ہوا ہے اور اس میں اندونی سہولتکار بھی شامل تھے اور وہ سہولتکار اب یہ قبول کر رہے ہیں کہ امریکہ ہم سے ناراض تھا ایک اور سوال جو کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا وہ یہ کہ امریکہ بلاخر ریجین چینج کرتا کیوں ہے اور پاکستان میں اس کی کیا ضرورت ہے اور یہ کیا کیسے گیا امریکہ نے سر جنگ کے دوران متدد حکومتیں تئیس خفیہ ریجین چینج آپریشنز اور چند حکومتیں طاقت کے استعمال سے تبدیل کی امریکہ نے سر جنگ کے دوران یہ طریقہ اکار اپنایا اور خفیہ طور پر دھونس اور دیگر ذرائع کے ذریعے حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے خفیہ طریقے کو ترجیح دی اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ یہ طریقہ سب سے سستا تھا اگر ناکامی بھی ہو جائے تو امریکہ کا کہیں نام نہیں آتا انیس سو انچاس کے ایک امریکی قومی سلامتی کاؤنسل کے میمو میں اس وقت کے ریجین چینج کا مقصد بھی درست تھا جس کے مطابق امریکہ کا بڑا مقصد تھا کہ جنگ کے بغیر تمام مشرقی یورپ کی سیٹلائٹ سٹیٹ سے سوویت یونین کا اثر و رسو ختم ہو جائے اور وہ ہمارے زیر اثر آ جائیں اسی طرح انیس سو اکیاون کا امریکی جوائن چیف آف سٹاف کی جانب سے امریکی سیکریٹری دفاع کو بھیجا گیا میمو بتاتا ہے کہ اس وقت امریکہ ریجین چینج کی پالیسی پر کیوں چل رہا ہے اس میمو کے مطابق اس پالیسی کا مقصد تھا کہ ایسی حکومتیں لائی جائیں جو کہ کریملن کے زیر سایہ نہ ہو میمو میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ایکشن اس لیے ضروری ہے کہ روس کی توجہ ہم پر مرکوز رہے ہم روس کو پریشان کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے اور سوویت یونین کو جوابی ایکشن کرنے کے لیے سرمایہ اور بجٹ خرچ کرنا ہوگا اس طرح سوویت بلوک کو توڑنے سے امریکہ کی ملٹری طاقت میں زیادہ اضافہ ہوگا اور جنگ کی صورت میں سٹریٹیجک زمین بھی حاصل ہوگی امریکہ کی یہ پالیسی دوسری جنگ عظیم کے بات کی ہے اور امریکہ آج بھی یہ پالیسی کامیابی سے چلا رہا ہے انیس سو چون کے امریکی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے میمو کے مطابق اس میں انیس سی کی جانت سے وارننگ بھی دی گئی تھی کہ اگر امریکہ اس ریجیم چینج پالیسی میں ناکام ہو گیا تو روس امریکہ کو سر جنگ کے طریقوں سے دنیا میں تنہا کر دے گا اور دنیا کے آزاد خارجہ پالیسی اپنانے والے ممالک روس کی جانب مائل ہو سکتے ہیں اس سے یہ تو سمجھ آ جائے گی کہ امریکی ریجیم چینج آپریشن ایک مصدقہ حقیقت ہے مگر سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں امریکہ جیسے ملک کو ریجیم چینج کی کیا ضرورت ہے جیسا کہ شہباز شریک نے بولا ہم تو بھیکاری اور خواجہ آصف نے بتایا کہ ہم تو وینٹی لیٹر پر جو ہمارے انتہائی مخدوش ہیں یہ سارے وینٹی لیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈریپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹی لیٹر لگے ہوئی ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں تو ہمیں تعلقات ان کے ساتھ ضرور رکھنے چاہیے ہیں اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کے خلاف امریکہ ایسا کیوں کرے گا یہ جاننا ضروری ہے کہ امریکی ریجیم چینج آپریشن تین طرح کا ہوتا ہے اوفنسف، پریونٹیو اور ہیجیمونی اور آج کا پاکستان امریکہ کے لیے ان تینوں آپریشن پر فٹ آتا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس آپشن کی جس کو اوفنسف ریجیم چینج آپریشن کہا جاتا ہے پاکستان اس وقت امریکہ کے سب سے بڑے معاشی چیلنجر چین کا قریبی اتحادی ہے چین پاکستان میں سی پیک منصوبے پر کام بھی کر رہا ہے امریکی صدر جو بائیڈن یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ چین کو روکنا امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے اور کسی بھی طرح چین کو آگے بڑھنے سے روکنا ہوگا سابق وزیر آزم چین کے ساتھ روابط بڑھاتے رہے اور مختلف دورے بھی کیے تو چین کے ساتھ بڑھتے روابط اور چین کی مدد کرنے پر تو افنسف سٹریٹیجی بنتی ہی ہے اور پھر امریکہ کا سیکیورٹی پارٹنر بھارت جس کے ذریعے امریکہ نے چین پر نظر رکھنی ہے اس کو بھی تو امران خان نے اوقات یاد دلائی اور سبتائیس فروری کو ان کا تیارہ گرا کر بھارت کو موتور جواب دیا تھا تو پھر پاکستان جو کہ پہلے ہی چین کے قریب ترین ملک میں شامل ہے تو اس پر افنسف ریجین چینج آپریشن کے ایکشن کا جواز تو بنتا ہے امریکہ جس دوسری وجہ سے ریجین چینج کرتا ہے وہ پریونٹیو آپریشنز ہیں یعنی کچھ ہونے سے پہلے ہی معاملات کابو کرنے کی کوشش اور امریکہ کو پاکستان کو بالکل کابو کرنے کی ضرورت تھی اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جاتی سابق وزیراعظم عمران خان نے چین میں ونجر اولمپکس میں شرکت کی اور اس کے بعد روس کا دورہ کیا جو کہ امریکہ کو بالکل بھی قابل قبول نہ تھا ایک چیز بتا دی کہ جی وہ عمران خان نے کلہ کو فیصلہ کیا ہے روس جانے کا حالانکہ جب رشا جانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر ہماری ساری فورن آفس کی پوری مشاورت تھی ہماری ساری اسکری قیادت کی مشاورت پوری تھی میں نے بلکہ فورن سیکٹریز کو اسی کملے میں بلایا جو پرانے ریٹائر تھے ان سے ہم مشاورت کر کے گئے لیکن اس کے اندر لکھا ہوا کہ نہیں صرف وہ ہمارا ایمبیسٹر ان کو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ مشاورت سے اس نے کہا نہیں یہ صرف عمران خان کی وجہ سے گیا اور پھر انہوں نے یہ جو باقی لکھا کہ اگر جب تک وہ ہے تو ہمارے تعلقات اچھا نہیں ہو سکتے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی باہر سے ایک ملک چلے یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہمیں نہیں پسند آپ کی فورن پالسی پتہ نہیں کوئی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ جی آپ روس چلے گئے وہ تو اور یورپین لیڈرز بھی روس چلے گئے تھے لیکن حاصل پاکستان کو کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں جس طرح کہ ہم کوئی ان کے نوکر ہیں اگرچہ شہباز شریف کے مطابق پاکستان ایک بھکاری ملک ہے مگر پھر بھی دنیا کے لیے پاکستان ایک اہم ملک ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس سے پہلے بھی جب کبھی پاکستان نے آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کی کوشش کی تو امریکہ نے کبھی خفیہ کبھی اعلانیہ مداخلت ضرور کی اور پھر پاکستان میں حکومت کا تختہ الٹا اور پھر ایک امریکن نواز حکومت پاکستان میں بنائی گئے پھر دہائیوں تک پاکستان کے کسی حکمران نے آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کی بات نہیں کی پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان نے جب بالآخر روس کا دورہ کرنے کی حامی بھری تو اس دورے سے دو ہفتے قبل ان کو قتل کر دیا گیا اس وقت یہ کوورٹ آپریشن تھا کسی کو قاتل کا نام نہیں پتا چلا زلفکار علی بھٹو پاکستان کے وہ دوسرے وزیر آزم تھے جنہوں نے آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کی کوشش کی انہوں نے بھی روس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی مگر ان کو بھی امریکی ریجیم چینج آپریشن کا سامنا کرنا پڑا سلفکار علی بھٹو نے مگر اس ریجیم چینج کا بھانڈا پھوڑا اور دنیا کو امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کی جانب سے دی گئی دھمکی اور دھمکی آمیس خط کے بارے میں عوام کو بتایا میں ایک منصفانہ حیثے کے تلاش میں ہوں میں اس حیثے کے تلاش میں ہوں جسے پاکستان کی سالویت مضبوط ہو جسے پاکستان کی ہاتھ میں تو ایک خطرہ نہ پیچے جس میں بیرونی مداخلت نہ ہو میں اس مسئلے کے سرچ میں ہوں اید کے سنجر صاحب ایک ملی بات پر اس صفہ کا دھمکی دے سکتے ہیں تو میں اس صفہ کی دھمکی نہیں میکنے سکتا ہوں میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ رکھو چلو کیا دانیے مجھے بلے برس جب مرے خلاف نہیں بس جب مرے خلاف نہیں کیوں میچے کونچک ہوتائی ہوئی ہے میں نے ملک بچانے کی کوشش کیا ہے اقیدہ میرا پاکستان کی اس لیے آپ نے اس کو ہٹو اس کو مارو مجھے والا میں کہ کابل میں کیا باتیں ہو رہی ہیں مگر پھر اس کے بعد ہوا کیا وہ بھی سب نے دیکھا ظلفکار علی بھٹو اپنی تمام تر کوشش کے باوجود سازش سے نہ بچ سکے ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور بلافر ایک ایسے کیس میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی جسے آج بھی لوگ عدالتی قتل قرار دیتے ہیں اس کے بعد پاکستان پھر سے امریکی کیمپ میں واپس آ گیا تاریخ گواہ ہے کہ دہائیوں تک کسی حکمران بشمول ملٹری ڈکٹیٹرز نے آزاد خارجہ پولیسی کے بارے میں سوچا تک نہیں ریجیم چینج کا امریکہ کا تیسرا موڈل ہے ہیجومانک آپریشنز یعنی اپنی بالدستی قائم رکھنے کے لیے ریجیم چینج کرنا اس صدی کو ایشیا کی صدی کہا جا رہا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب ایشیا کے اوپر آنے اور سپر پاور بننے کی باری ہے میں روس اس لیے گیا ایک پاکستان میں گیس ختم ہو رہی ہے ہم نے اسے گیس کا کانٹریکٹ کرنا تھا روس ہمیں تیل تیس فیصد کم قیمت پہ دے رہا تھا اس کے علاوہ ہمیں بیس لاکھ ٹن گنگم امپورٹ کرنی تھی روس سے وہ بھی ہمیں تیس فیصد کم قیمت پہ دے رہے تھے ایسے وقت میں جب چین دنیا کی اُبھرتی ہوئی معاشی سپر پاور ہے تو اس خطے میں امریکہ کو زیادہ سے زیادہ ممالک اپنے زیرے اثر اور زیرے سایہ چاہیے ہیں کیا سابق وزیر آزم کا ایپسولوٹلی نوٹ کہنا امریکہ کی توہین کی سابق وزیر آزم عمران خان جب سے سیاست میں آئے خودداری کا نعرہ لگاتے رہے گی کبھی ہم نے پاکستان کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دینا نہ آج تک امران خان کسی کے سامنے جھکا ہے جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا ڈرون حملوں پر اپنا واضح موقع رکھتے رہے ہمارے ملک میں دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک چار سو سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے ہیں اس ملک نے جس کے لیے ہم جنگلر رہے تھے لنڈن میں ایک ہمارا دہشت گرد بیٹھ ہے تیس سالوں سے آپ ہم اجازت دیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو لنڈن میں مار دیں اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ یہاں کے ڈرون اٹیک کر رہے تھے عمران خان کا ایک موقع یہ بھی رہا کہ ہمیں کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور صرف امن کے ساتھی بن کے رہنا ہے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے دوسری کرنی چاہیے کسی ملک کے میں خلاف نہیں ہوں لیکن میں کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میری قوم کے مفادات کے خلاف وہ کوئی کاروائی کریں شاید اسی لیے جب ایک انٹیویو میں امریکہ کو پاکستان میں اڈے دینے سے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب امریکہ کو عمران خان کے بارے میں سوچنا پڑا کیونکہ اس سے چند دن پہلے خبریں چھپ چکی تھیں کہ امریکہ پاکستان سے اڈے مانگ رہا ہے اور پاکستان شاید مان بھی جائے پھر امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے بھی سوال کا جواب دیتے ہوئے کنفرم کیا کہ جی ہاں ہم پاکستان سے اڈے حاصل کر رہے ہیں تو何 Alphaаб piered Edit گا کے پاکستان جو ڈیلی زیادر کی شکریہ ہوگا استوزوالی توی لا mu不了 کار پاکستان کے پاکستان سوم risی아�honری پاکستان نہیں نہاں جمہ ج tätä امریکی سر جو بائیڈن نے بھی پبلکلی پاکستان سے اڈے حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور دباؤ ڈالنے کا اندیا بھی دیا تو اگر امریکی صدر اور امریکی مشیر برائے قومی سلامتی پبلکلی اڈے مانگ رہے ہیں تو امریکہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کو اڈے دے دینے چاہیے اس سے پہلے بھی تو پاکستان نے امریکہ کو اڈے فراہم کی تو اب انکار کیوں امریکی اخبارات نے بھی خبریں لگائیں کہ جناب اڈوں کی ڈیل ہو گئی ہے مگر امران خان نے انٹرویو میں سیدھا کہہ دیا ایپسلوٹلی نوٹ ایپسلوٹلی نوٹ تحریک انساط کے کچھ ممران کا کہنا ہے کہ جس دن امران خان نے انٹرویو میں اڈوں کے بارے میں کہا کہ ایپسلوٹلی نوٹ اسی وقت ہمیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب امریکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا اور پھر وہاں سے امران خان حکومت کے لیے حالات خراب ہوتے چلے گئے اگر آپ نے کلاسک امریکی ریجین چینج آپریشن جو کہ پاکستان کے حالات کی اکاسی بھی کرتا ہے دیکھنا ہے تو چلی یا ایران کی مثال آپ کے سامنے ہیں انیس سو اکیاون میں ایرانی وزیر آزم محمد مصدق نے ایرانی پارلیمان سے آئل کمپنیوں کی نیشنلائزیشن کا بل پاس کروایا محمد مصدق اس وقت ایران کے مقبول ترین لیڈر بن گئے اور سب کا ماننا یہ تھا کہ اس ایک قدم سے ایران دنیا کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے مسئلہ صرف یہ ہوا کہ ایران کی تیل کی ریفائنریز میں امریکہ اور برطانیہ کا انٹریس تھا برطانیہ کا خاص طور پر ابدان ریفائنری میں انٹریس تھا دنیا کی سپر پاور نے ایران پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ برطانیہ کو یہ ریفائنری دے دی جائے اس سلسلے میں شاہ آف ایران سے بھی ملاقاتیں کی گئے مختلف طریقے اپنائے گئے مگر جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو پھر بنا ریجیم چینج کا منصوبہ کہ تیل تو ہم لے کر رہیں گے چاہے اس کے لیے ایران کے مقبول ترین لیڈر کو ہی گرانا کیوں نہ پڑے امریکہ اور برطانیہ نے ایرانی تیل کی خریداری پر پابندیاں آئیت کر دی برطانیہ کی جانب سے ایران پر عالمی عدالت میں کیس بھی کر دیا گیا ایران نے امریکہ سے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کی مگر اس وقت برطانیہ نہیں مانا انیس سو تریپن میں ایران میں الیکشن ہونا تھا اور مصدق اس وقت کا پاپولر ترین لیڈر تھا جو کہ ایک شفاف الیکشن کی صورت میں جیت جاتا مگر ان دو سالوں میں برطانیہ نے اپنے ایجنٹس کے ذریعے مصدق کے امیدواری خریدیئے تھے برطانیہ نے ایران میں اپنے سفارتکار رابرٹ زہنر جو کہ دراصل ایم آئی سکس کا ایجنٹ تھا اور سفارتکاری کے بھیس میں ایران میں موجود تھا اس کے ذریعے پنرہ لاکھ پاؤنڈ خرچ کر کے مصدق کے امیدوار خریدے یہ رقم بسکٹس کے ڈبوں میں چھپا کر امیدواروں تک پہنچائی گئے یہ تمام کام اس امید پر کیا گیا کہ اس طرح ان کے بندے ایرانی پارلیمان یا مجلس تک پہنچ جائیں گے اور وہ ووٹ کے ذریعے مصدق کو نکال باہر کریں گے ساتھ ہی ساتھ تیودے پارٹی نے ایرانی اپ پارج میں اپنی راہیں ہموار کرنا شروع کر دی اور فوج میں اپنے حق میں لوگ تلاش کر کے فوج کی راہ اپنی پارٹی کے حق میں ہموار کر دی اور اس طرح مصدق کے خلاف ایک مکمل آئینی اور قانونی کوئی کی تیاری مکمل کی گئے انیس سو تریپن میں ایرانی تیل پر پابنیوں کے اثرات سامنے تھے مہنگائی ہو چکی تھی اور عوام بیچے ہیں مصدق کے اوپر اسی کے کابینہ کے وزیر کے ذریعے حملہ کروایا گیا اس کے بعد مصدق نے اپنے درجن و سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈلوا دیا سی آئی اے کی جانب سے شاہ آف ایران کو اشارہ کیا گیا کہ کوئی تیاری کرو اور پھر آپریشن ایج ایکس شروع ہوا شاہ نے مصدق کو ڈیسمس کرنے کا فرمان جاری کیا مصدق نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا شاہ آف ایران کو مصدق کی جانب سے ایسی امید نہ تھی شاہ آف ایران کو فرار ہونا پڑا پھر سی آئی اے کی اور برطانوی ایم آئی سکس کی امید تھی جنرل زاہدی سے جو کہ شاہ کی جانب سے مصدق کی جگہ مقرر کیا گیا سی آئی اے نے پلین بی پر بھی کام شروع کر دیا مختلف افراد جن پر رکوم لگائی گئی تھی انہوں نے کام شروع کیا ٹیوڈے پارٹی کے خریدے ہوئے لوگوں نے مترک ہو کر مظاہرے کرنا شروع کر دیا جن میں سی آئی اے کی جانت سے تشدد کا انصر بھی شامل کیا گیا اور جنرل زاہدی اور فوج نے امن و امان کی خاطر کنٹرول سنبھالا اور مصدق کو گرفتار کر لیا گیا اب یہ باتیں قصہ اور کہانی نہیں دہی دو ہزار تیرہ میں سی آئی اے یہ تمام دستاویزات ڈی کلاسیفائی کر چکا ہے اب ایک ذرا سی آئی اے اور ایم آئی سکس کو آپریشن ایج ایکس سامنے رکھنے اور پھر پاکستان میں کیا ہوا اس کو دیکھ لیں دونوں ممالک میں تو کام آئینی اور قانونی شروع ہوا سب نے قانون کے مطابق عمل کیا مگر حالات بنے کہ سب کچھ سکرپ کے مطابق ہی ہوا اب آ جاتے ہیں چلی کی جانت دو ہزار گیارہ میں ہونے والے ڈی کلاسیفائیڈ دستاویزات سے اب تو یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ امریکہ نے چلی میں بھی ریجین چینج آپریشن کیا مگر چلی میں طریقہ ایکار کیا اپنایا گیا سب سے پہلے تو سی آئی اے کی جانت سے سیاسی جماعتوں سے روابط بنائے گئے چلی کی مختلف تنظیموں اور پروپاگینڈا کرنے والوں سے بھی روابط بنائے گئے اس کے بعد سی آئی اے نے چلی کے میڈیا میں سرمایہ کاری حکومت مخالف خبریں چلائی گئیں ٹی وی اور ریڈیو چینلز کو سپانسر کیا گیا رکوم دی گئیں اور پھر پروگرام شروع کروائے ایک جانب میڈیا کو استعمال کر کے اور پیسہ لگا کر فیک نیوز کا بزار گرم کیا گیا دوسری جانب حکومت مخالف سیاستدانوں کو اکٹھا کیا گیا چلی کے مقامی میڈیا کے علاوہ عالمی میڈیا کو بھی استعمال کیا گیا اور چلی حکومت مخالف خبریں وہاں بھی چلوائی گئیں ساتھ ہی ساتھ سی آئی اے نے چلی کی پوچ اور دیگر اداروں سے بھی روابط بڑھائے اور ان کو بتایا کہ اگر چلی میں مارشل لاؤ بھی لگا دیا گیا تو امریکہ ان کو سپورٹ کرے گا سی آئی اے نے چلی کے میڈیا کو خصوصی طور پر میشت کے خلاف پروپوگینڈا کروایا تاکہ چلی کی میشت کمزور دکھائی جا سکے اور عوام میں بے چینی پیدا کی جائے سی آئی اے نے صحافت کے لبادے میں اپنے ایجنٹس کو عالمی میڈیا کے نمائندوں کے طور پر چلی بھیجا تاکہ وہ حکومت مخالف فیک نیوز کی رپورٹنگ کریں اسی طرح چلی میں سی آئی اے نے چھوٹے اخبارات اور ٹی وی چینلز کو بھی فنڈز دیئے امریکہ اس وقت تک چلی کو دی جانے والی انداد رکوا چکا تھا عالمی معاشی ادارے بھی چلی پر دباؤ ڈال رہے تھے دوسری جانب سی آئی اے نے اپوزیشن جماعتوں کو فنڈ فراہم کیے اور ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنا ٹی وی چینل اور اخبارات قائم کریں یہ تمام کام اور فنڈز اپریل انیس سو اکتر اور مارچ انیس سو تیہتر کے الیکشن سے پہلے ہی فراہم کر دیئے گئے تھے میڈیا کی آزادی کے نام پر اپوزیشن کے خریدے ہوئے میڈیا کو ڈیرھ ملین ڈالرز جاری کیے گئے اسی دوران سی آئی اے نے چلی کی فوج میں بھی اپنے ایسٹس پیدا کیے تاکہ ان کو اہم معلومات اور فوج میں اپنے لوگ اب چلی میں میڈیا کے رول اور پاکستان میں امران خان حکومت کے خلاف میڈیا کے رول کو ذرا ایک نظر دوبارہ دیکھیں تو آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کس طرح ایک آئینی اور قانونی ریجین چینج آپریشن کیا گیا اور کس طرح تمام اداروں اور جماعتوں کو امران خان حکومت کے خلاف کیا گیا سلام آباد ہائی کورٹ کھولی جا رہی ہے یہ سبادلے کے حوالے سے یہ کھولی جا رہی ہے کابینہ میں بھی شدیق تقسیم ہے ویر اعظم امران خان استیفہ بھی دے سکتے ایک انٹرین پلگ گئی تو ہوتا ہے کہ ان کو گرفتار بھی تبلیا جائے ایک ملاقات ختم دوسری شروع ایک شخصیت کا ادھر سے جانا ادھر سے آنا ملاقات بھی ہوئی ہے اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلائے یہ تقسیم پرائی مستر امران خان کو دی لئی تھی کہ ایک اہم شخصیت کو دی نوٹیفائی کر دیا جائے اہم شخصیت کو برطرف کرنے کے حوالے سے وزیراعظم فیصلہ کر سکتے ہیں ان کو گولٹ اپر رکھتے ہیں یہ بالکل چھوٹ ہے اور ایک بہت ہی واہیات سٹوری بی بی سی نے اس کے اوپر شائع اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کسی ایک ایسی انٹرنیشنل لیڈنگ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا کوئی ایسی چیز نہیں اور اس بارے میں جو ایک منکھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے ان سے کوئی کچھ نہیں ہے there is nothing امرین کی خط میں کیا ہے یہ ڈاکٹر شیری مزاری شیئر کر چکی ہے اب میں اس کی کوٹیشنز ہیں جو ڈانلڈ رو کے ورڈز ہیں پی ایم عمران خان will be آئیسولیٹ from the US and we will take up the issue head on اب مجھے بتائیں یہ کنسپیریسی نہیں ہے اس کے ساتھ کہا آگے آگے دوبارہ بتائیں کیا کہ آپ نے کیا ایسولیٹ الفاظ سے if the vote of no confidence اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا and if now i'm quoting prime minister امران خان remains in office then prime minister امران خان will be آئیسولیٹ from the US and we will take the issue head on head on words یہ ڈانلڈ لو بولا ڈانلڈ لو کے words یہ بداخلت ان لئے تو دھمکی نہیں ہے آگے آگے سنیں نا آگے پھر کہا but if the vote of no confidence succeeds all will be forgiven یہ بھی ڈانلڈ لو کہہ اور آپ quote unquote کہہ رہی ہیں quote unquote all will be forgiven سابق مزرہ فواد چودری اور شاہ محمد قریشی یہ بھی بتا چکے کہ امریکی سازش بے نقاب کیسے ہو گئی یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ خط جس طریقے سے آیا ایک اوفیشل لیٹر اس کے ہینڈلرز کون تھے کون کون لوگ جو تھے وہ پاکستان میں ملوث تھے لینڈن میں کس کی ملاقاتیں ہوئیں اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں یا ان کی ثواب دید پر تشکیل پائے اور وہ جوڈیشل کمیشن ایک اوپن ہیرنگ کے ذریعے معاملات کی چھانبین کریں اور حقائق کی تحت تک پہنچیں کہ سازش تھی پولیٹیکل انڈیفیرنس تھی کہ نہ تھی اور قوم اس میں دلچسپی رکھتی ہے اب ذرا غور سے پاکستان میں گزشتہ چند ہفتے میں ہوئے واقعات کا بغوات جائزہ لیں تو ایران اور چلی کے ریجیم چینج آپریشنز کے سارے لوازمات مل جاتے ہیں میڈیا کا کردار اور فیک نیوز بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں اداروں پر دباؤ اور پھر تقریباً سب کا امران قان کے خلاف اکٹھے ہو جانا یہ سب کچھ اس تحریک ادم اعتماد کے بعد سامنے آیا جو بظاہر تو ایک آئینی اور قانونی طریقہ ہے مگر ہر چیز ہر بات چیخ چیخ کر ریجیم چینج پکار رہی ہے اور اس لیے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنصور امپورٹڈ حکومت قومی اسیملی کے سابق ڈپٹی سپیکر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو وہ دستاویز بھیج چکے ہیں جس میں دعویٰ ہے کہ ریجیم چینج کا منصوبہ ایاں ہے تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کھلی عدالت میں سماد کرے میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیرنگ ہو اس کے اوپر ہم کوئی کیمرہ ہیرنگ نہیں مانگتے ہم اوپن ہیرنگ مانگتے ہماری آزادی کے خلاف یہ اتنی بڑی واردات کی گئی ہے جو کہ ان کی حکومت نے بھی اب ثابت کر دیا اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ آپ کی اوپن اس کی ہیرنگ کریں اگر آپ نے یہ نہ کی کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر دھمکیوں کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا بیرونی جب دباؤ آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا